اور استقبال کے ساتھ اہلِ ایمان میں اب ایک شوق اور ذوق آگے بڑھ رہا ہے عمرِ رمضانیہ کا عمرِ رمضانیہ کی اہمیت کیا ہے اور آیا عمرِ رجبیہ کے علاوہ اس ماہِ مبارک کا عمرہ انسان اگر انجام بے تو ثواب کیا ہے اور انجام دینے سے پہلے کن مسائل سے آگہی لازم ہے اتنا آسان کر دیا ترزمینِ حجاز کی حکومت نے عمرِ کو الحمدللہ اتنا آسان کر دیا کہ ہر انسان صبح چاہے شام کو چلا جائے اور شام کو چاہے تو رات کو پہنچ جائے یعنی اب مشکل نہ رہی مگر مشکل بڑھ گئی اس لیے کہ اب وہ قافلے کا انتظار نہ رہا اب وہ علماء کا ساتھ نہ رہا اب مسائل کے سمجھنے کا وقت نہ رہا احرام کہاں سے پہننا ہے احرام پہننا ایک مسئلہ اور اس سے بڑا مسئلہ احرام اترے گا کیسے چادر باندھنا بھی آسان ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ چادر کو اتار کے عام لباس پہننا بھی آسان ہے مگر شرعی اعتبار سے مقات کی تلاش اور مقات سے پہلے نظر شرعی کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں کہ جتنے آسان سمجھے سمجھے جا رہے ہیں تو آئیے پہلا مسئلہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ماہ مبارکہ رمضان میں عمرہ کیا کہ نہیں کیا شاید شیعہ سنی تواریخ کے لحاظ سے آپ کو جواب ملے گا نہیں اللہ کے حبیب نے جو عمرے انجام دیئے وہ تقریباً سارے عمرے یا تو رجب کے انوان سے یا زیقادت الحرام کے یا شوال کے انوان سے برحال عمرے کی تاریخ پڑھنے کا موضوع نہیں ہے صرف پہلا مسئلہ اللہ کے حبیب نے احرام بادنے کے لیے مقات بتایا کہ نہیں بتایا آیا شارجہ سے دبائی سے ابو زہبی سے یا کسی اور ریاست سے یہاں کے ریاستوں میں سے کیا برحرانس مکہ جایا جا سکتا ہے عمرے کے جواب جی نہیں جب تک یہ مقات پر پہنچ کر آپ احرام نہ باندھ لیجئے اور مقات اگر راستے میں نہ آتا ہو تو راستہ کیا ہے ویسے تو مقات تک جانا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر مقات راستے میں نہ آتا ہو وقت مختصر ہو جانا آپ کے لیے عبادت کا عنوان بن رہا تو بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید مکت المکرمہ پہنچ کر وہ جو مقات ہے سارے مقات برابر نہیں ہیں کچھ مکے والوں کے لیے ہیں تو ان کے لیے چھوڑ دیجئے آپ مکے والے نہیں ہیں مکے والوں کی مقات الگ ہیں ہاں اگر آپ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد مکے میں پھر اور عمرے کرنا چاہیں قیام کرتے ہوئے تو پھر آپ کے لیے ان مقات پر جا کر احرام پہننے کی اجازت ہے تو خلاصتا پہلا مسئلہ آج کا تو پہلا مسئلہ یہ کہ اگر آپ ماہر رمضان میں عمرہ کرنا چاہتے تو یاد رکھئے مقات کا مسئلہ آئے گا مقات مسجد تنیم نہیں ہے اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے مسجد عمرہ بھی کہتے آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ بہر سے مکے میں داخل ہونا چاہتے آپ کے لیے مقات مقات جوفہ یا مقات مقات مسجد شجرہ اگر مدینہ روٹ سے آ رہے ہیں تو مسجد شجرہ اور اگر یہاں جدہ روٹ سے جا رہے ہیں تو مقات الجوفہ یعنی کہ وہی مقات کہ جہاں سے قریب ہے غدیر خم کا میدان ولایت کی خوشبو تو وہاں سے بھی آ رہی ہوا بلتی ہے البتہ اس خوشبو کو سونگنے جانے کے ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کہتے ہیں مولانا راستہ ایسا بتائیے کہ مکے پہنچ کے آرام پہننے جواب جی نہیں اگر آپ مقات نہیں جا سکتے تو مقات سے پہلے نظر شرعی کر کے آپ نے آرام پہننا ہے نظر شرعی کا مطلب اللہ سے ایک ایگریمنٹ ہے اللہ سے ایک اہد ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں لِلَّهِ عَلَيَّا اَنْ اَحْرِم میں اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ احرام پہنوں گا قبل المقات مثلا مقات سے پہلے کہاں سے یا تو مطار دبئی یا مطار شارقہ یا کسی اور علاقے کا نام آپ کے زبان پر آئے ورنہ جدہ ائرپورٹ آغاہ سستانی کے مقلدین کے لیے جدہ ائرپورٹ سے بھی نظر شرعی کرتے ہوئے احرام کی نیت کی جا سکتی ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ جدہ ائرپورٹ کی افرہ تفریح میں نظر کئی اور رہ جائے نیت کئی اور رہ جائے احرام بیگ میں رہ جائے اور آپ بس میں رہ جائے ساری باتوں کو جمع کرنا پڑے اس لیے سمجھ کے جائیے عمرے کے لیے خدا آپ کو ہمیشہ عمرے کی سعادت نصیب کرے احرام کے نیت سے پہلے مقات نہ جانے والوں کے لیے قبل مقات نظر شرعی کا مسئلہ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کی سفر کی کیفیت ایسی ہے کہ آپ دن کے وقت میں جا رہے تو آپ کے لیے نظر کرنا محلِ اشکالِ آغای سستانی کے نظر جیسے آپ نظر کر کے احرام بہنیں گے کیونکہ آپ مرد ہیں آپ کی بات کر رہا ہوں اپنی بہنوں بیٹیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کا مسئلہ ہو رہا ہے آپ کا مسئلہ ہو رہا ہے جیسے ہی احرام کی نظر کریں گے نیت عمرے کی کریں گے اور بند گاڑی میں بیٹھیں گے دن کے وقت میں دن کے وقت میں بند گاڑی میں بیٹھنا حالتِ احرام میں مردوں کے لیے حرام ہے ایسی نظر منقد ہونا محلِ اشکال آگاہ سستانی کے نظر محلِ اشکال کا مطلب رجوع کیجئے والعالم کی طرف اور رجوع کرتے ہوئے پھر استغفار کی تسبیح پڑھئے اور پھر روانگی اختیار کیجئے مگر کفارہ واجب ہو جائے گا تو کوشش کریں اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے عمرے کیلئے اور جدہ ائرپورٹ سے آرام پہننا چاہتے تو آپ آگاہ سستانی کے مقلد اگر ہیں تو پھر آپ کو رات میں اپنی سفر کی کیفیت کو مکمل کرنا مکت المکرمہ تک آپ پہنچتے پہنچتے دن نہ نکل آئے کفارے سے بھی بچئے اور محلِ اشکال کے مسئلے سے بھی اپنے آپ کو بچائیے خدا کرے ایسا عمرہ نصیب ہو جس میں عمرہ کرانے والے مولا امام زمانہ علیہ السلام موجود علیہ السلام موجود علیہ السلام موجود علیہ السلام موجود